الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جائخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم وهم له منکرون صدقاللہ العزیم رب اشرح لصدری ویسر لأمر و اہل العدت من لسانی یفکہ قالی یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر انٹھاون ہے جس سے ہم آج کے اپنے مطالع قرآن حکیم کی پیدا کر رہے ہیں اب تک حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ہم نے پڑھ لیے ہیں اس میں ہم نے یہ جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے رہائی ملی اور آپ باعزت طور پر بری ہوئے تو مصر کے بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے پاس خاص جگہ دی اور بیان کیا کہ کہ میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا ان سے جب گفتگو ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنی آپ کو پیشکش کی اور کہا کہ کہ ہمیں مجھے زمین پر زمین کے اس خزانے پر معمول کر دیجئے وہ جو قہد کا معاملہ آنے والا ہے میں اس کو منیج کر کے دکھاؤں گا میں اس معاملے میں صلاحیت بھی رکھتا ہوں اور میں کمپیٹنٹ بھی ہوں اس کے بعد پھر وہ قہد کا وقت آ گیا وہ سات سال جو یوسف علیہ السلام نے جس کی پیشنگوئی کی تھی وہ وقت آ گیا اور مصر کے علاقے میں بھی اور اردگرد کے علاقے میں بھی قہد کا معاملہ ہو گیا لہٰذا دور دور سے پھر لوگ اب غلہ لینے کے لئے مصر کے علاقے میں آنے لگے یعنی لوگوں کو معلوم ہوا کہ مصر کا وہ عزیز یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بڑا رحم دل ہے اور اس نے یہ معاملہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو غلہ تقسیم کر رہا ہے راشننگ کا اس نے ایک نظام قائم کیا ہے تو لہذا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی معلوم ہوا جو کسکت فلسطین میں تھے کہ مصر سے ہم یہ غلہ لے سکتے ہیں لہذا وہ یہ غلہ لینے کے لئے یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے آگے آیت نمبر 58 سے اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور وہ ان کے یہاں بھی حاضر ہوئے یعنی یوسف علیہ السلام کے آفس میں یا چیمبر میں حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا مگر انہوں نے ان کو نہیں پہچانا یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا ظاہر ہے وہ دس بھائی تھے اور وہ بڑی عمر میں تھے کہ جب یوسف علیہ السلام سے جدہ ہوئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا لیکن یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے ان کے چہرے میں تبدیلی بھی آ گئی تھی اور ان بھائیوں کو اس بات کا خیال و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ شخص جو اس وقت مصر کے اس اہم ودے پر فائز ہے وہ ان کا بھائی یوسفی ہوگا جس کو انہوں نے کونے میں ڈالا تھا تو اس لیے وہ تو ان کو پہچان نہ سکے ان کے بھائی لیکن یوسف علیہ السلام میں دیکھتا ہی ان کو پہچان لیا اور پھر پھر جب ان کی واپسی کا وقت آیا اور جب ان کا سامان تیار کر لیا گیا تمام سارے سامان پیک ہو گئے تو تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب آو گے تو اپنے اس سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ غلہ جو ہے وہ راشننگ کے ادوبار سے ایک ایک خاندان کے لیے دیا جا رہا تھا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے یہ عرض کیا ہوگا کہ میرا ایک بھائی بنیامین وہ بھی ہے جو اس وقت نہیں آیا اس کے حصے کے بھی غلہ کا انہوں نے مطالبہ کیا اگرچہ یوسف علیہ السلام نے اس کے حصے کا غلہ تو انہیں دے دیا لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اب اگر آو تو اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے یعنی تمہارے جو سوتیلہ بھائی ہے اس کو بھی تم ساتھ لانا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ بھی پورے پیمانے سے دیتا ہوں اور میں بہت اچھی مہمان نوازی بھی کرنے والا ہوں میں کتنی اچھی مہمان نوازی بھی کر رہا ہوں یعنی میں جب انصاف سے اور عدل سے کام لے رہا ہوں تو اب تمہارا بھی یہ کام ہے کہ تم اگر تمام بھائیوں کا غلہ لینے آ رہے ہو تو اپنے اس بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے آنا پھر مزید کہا کہ فَإِلَّمْ تَعْتُونِ بَحِرْ لیکن تم اگر اس کو میرے پاس اگر نہیں لاؤگے تو فَلَا كَيْلَا لَكُمْ إِنْدِ تو نہ میرے پاس تمہارے لئے کوئی میئر ہوگا کوئی غلہ ہوگا اور وَلَا تَقْرَبُونَ آنا تو ان کی بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے بارے میں ان کے والد صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے وَإِنَّا لَفَعِلُونَ اور ہم یہ ضرور کر لیں گے یعنی انشاءاللہ وہ اپنے والد صاحب کو اس معاملے میں راضی کر لیں گے وَقَارَ لِفِتْ يَا نِحِجْ عَلُو بِغْضَا عَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے خندام سے کہا ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے ایک تھیلوں میں ان کے بوریوں میں رکھ دو یعنی غلہ جو لینے آچے تھے ظاہر ہے اس کے کچھ قیمت بھی دیتے تھے تو جو بھی قیمت کے طور پر یہ لے کر آئے ہیں وہ ان کے تھیلوں میں واپس رکھ دو لَأَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَنْ قَلَبُوا اِلَىٰ اَهْلِهِمْ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ وہ اپنے اہل و ایال میں لوٹے تو اسے پہچان لیں کہ انہی کا مال جو ہے وہ انہیں واپس کر دیا گیا ہے یعنی یوسف الرسلام چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ واپس لوٹ کر آئے تو لہٰذا آگے بیان ہوا کہ لَأَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ تاکہ وہ پھر اس کو دیکھ کر پھر لوٹ کر آئیں اور دوبارہ غلہ لینے کے لئے اگلے سال وہ آئیں فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَا عَبِيْهِمْ تو جب وہ اپنے والی صاحب کے پاس لوٹے یہ دس بھائی قَالُوا يَا آبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْقَيْلِ تو انہوں نے کہا کہ ابباجان آئندہ ہم سے پیمانہ روک لیا گیا ہے ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے فَأَرْسِلْمَانَا أَخَانَا قِدْ لہٰذا ہمارے بھائی یعنی بین یامین کو ہمارے سال اب جانے دیجئے نقتل کہ ہم غلہ لے کر آئیں یعنی اپنی سچائی کو ثابت کر سکیں اور ہم غلہ لے کر آئیں وَإِنَّا لَهُ الْحَافِزُونَ اور جہاں تک اس کی حفاظت کا معاملہ ہے تو اب ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے قَالَ حَلَ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ یعقوب علیہ السلام ان کے والد صاحب نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں بھی تم پر ویسے ہی بھروسہ کر لوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے پر تم پر بھروسہ کر چکا ہوں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِزَا تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہترین محافظ ہے یعنی تمہارے بھروسے کا تجربہ تو میں اس سے پہلے کر چکا ہوں لہٰذا بھیجنا پڑا تو اللہ تعالیٰ ہی کے بھروسے پر بھیجوں گا یعنی تمہارے بھروسہ پر نہیں بھیجوں گا تمہارے اس عہدِ پیما پر نہیں بھیجوں گا اللہ تعالیٰ ہی کے بھروسے پر بھیجوں گا تو انہوں نے کہا کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِزَا اللہ ہی ہمارا حفاظت کرنے والا ہے وَاوَا أَرْحَمُ الرَّائِمِينَ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا فَتَهُ مَطَعَهُمْ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وَجَدُ بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ تو دیکھا کہ ان کی جو پونجی ہے انہوں نے قیمت کے طور پر جو عدا کیا تھا وہ انہیں لوٹا دی گئی ہے قَالُوا يَابَانَ مَانْ نَبْغِي تو انہوں نے خوش ہو کر کہا آئے ابباجان ہمیں اور کیا چاہیے حَاذِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَ دیکھئے یہ ہماری جو پونجی ہے یہ ہمیں لوٹا دی گئی ہے ہماری قیمت ہمیں لوٹا دی گئی ہے وَنَمِيرُ وَأَحْلَنَا اب ہم جائیں گے اپنے اہل وعیال کے لئے رسد لے کر آئیں گے وَنَاحَفَظُ وَأَخْحَانَا اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے وَنَسْدَادُ وَقَعِلَ بَعِير اور ایک اونٹ بھرا غلہ ہم اور زیادہ لے کر آئیں گے اور یہ غلہ جو اس وقت ہم لے کر آئے ہیں یہ تو بہت بہت تھوڑا ہے یعقوب علیہ السلام میں جواد دیا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حَتَّى تُو تُونِ مُوسِقًا بِنَ اللَّهِ جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے اہد نہ باندھو لَتَأْتُو نَنِّ بِهِ کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لے کر آوگے إِلَّا أَيُّ حَاتَ بِكُمْ سوائے یہ کہ تم کہیں گھیری جاؤ فَلَمَّا أَعْتَوْهُ مُؤْفِقَهُ تو والد صاحب کے اسرار پر جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا یعنی یعقوب علیہ السلام کو اپنا پکا قول دے دیا قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَقِيلُ تو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کہا یہ قول و قرار ہے جو ہم کر رہے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان ہے وَقَالَ يَا بَنِيَا پھر جب وہ روانہ ہونے لگے اگلے سال غلہ لینے کے لیے تو یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کو یہ نصیحت کی یہ ہدایت کی کہ اے میرے بیٹو لا تدخلو مِن بابی وَاہِدِن دیکھو تم سب ایک ہی دروازے سے مصر کے سلطنت میں داخل نہ ہونا وَدْخُلُوا مِن عَبْوَابِ مُتَفَرْقَ بلکہ الگ الگ دروازوں سے تم جانا یہ سلیہ انہوں نے فرمایا کہ ایک ہی وقت میں ایک گیارہ قبائلی جوان جب ایک جتھے کے صورت میں شہر میں داخل ہوں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ ان کو کوئی مشتبہ شخص مشتبہ لوگ سمجھا جائے اور پھر شہر کے لوگ یہ گمان کریں کہ شاید قہد کے زمانے میں یہ کوئی لوٹ مار کرنے آئے ہیں لہذا ان کے خلاف کوئی کاربائی کرنے بیٹھ جائیں تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی کہ دیکھو تم ایک ساتھ دروازوں سے مت داخل ہونا اور پھر کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ محض ایک تدبیر ہے اور اللہ کے مقابلے میں میں تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوں ان الحکم اللہ للہ اس لیے کہ تمام کے تمام اختیار تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے میں نے تو ہمیشہ اسی پر یہ بھروسہ کیا تو تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ عَمَرْهُمْ عَبُوْهُمْ چلانچہ جس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد صاحب نے ان کو ہدایت کی تھی مَا کَانَ يُغْنِ عَنْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْحِ تو ایسا ہی تھا کہ اگر اللہ کے طرف سے ان کے لئے کچھ لکھا ہوتا تو اللہ کے مقابلے میں وہ ان کے کچھ بھی کام آنے والے نہیں آنے والے نہیں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اِلَّا حَاجَتًا فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَلَاهَ ہاں بس یعقوب کے دل میں ایک حاجت ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی یعنی در حقیقت یہ تدبیر اور تقدیر کے باہر میں تعلق کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے کہ تقدیر بحرحال اٹل ہے کوئی تدبیر بھی تقدیر کو بدل نہیں سکتی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان صرف یہ کر سکتا ہے کہ حالات کے لحاظ سے جو خیال اس کے دل میں آئے اسے پورا کر لیں یعنی جو بھی تدبیر اختیار کرنا چاہے اسے کر لے اس سے زیادہ کوئی چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے اپنی ہر تدبیر کے بارے میں بندہ مومن کو یہی حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ در حقیقت تدبیر کرنا تو اس کا اختیار ہے وہ ضرور کرے لیکن ہوگا وہ جو کے تقدیر میں ہے وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَا اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس علم سے بہرہ منت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ ہم نے اسے سکھایا تھا وَلَكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ مَگر لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفُ اور یوں لگ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے ان کے دفتر میں حاضر ہوئے آوَا عَلَيْهِ اَخَا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اور پھر کوئی تنہائی کا وقت کوئی میسر آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں یعنی وہی یوسف میں تمہارا بھائی فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا قَانُوا يَا مَلُونَ تو پھر جو کچھ اب یہ کرتے رہے ہیں اب اس کے معاملے میں تم غم نہ کرو یعنی اب تم امن کے جگہ پر آگئے ہو اب تم کچھ غم مت کرو جو تمہارے ساتھ یہ برا سلوک کرتے رہے ہوں گے فَلَمَّا جَهَذَهُمْ بِجَهَذَهِمْ پھر جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو جب ان کا سامان تیار کر لیا گیا مال پورا پیک کر لیا گیا جَعَلَا سَقَائَتَ فِي رَحْ لِأَخِي تو اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا یعنی یوسف علیہ السلام نے ازراح محبت اپنا ایک پیالہ جو ہے وہ بھائی کے سامان میں رکھ دیا یعنی جس طریقے سے پشلی مرتبہ ان کی پونجی ان کی قیمت لٹا دی تھی تو اس طرح اس بار یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ آئے اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ ڈالے کہ جو یوسف علیہ السلام کا پیالہ تھا کوئی خاص اس کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا سُمَّا أَذَنَا مُؤَذِّن اس کے بعد اللہ تعالی کی قدرت یہ ہوئی کہ ایک پکارنے والے نے پکارا اَيُّتُهَلْ اِیرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ اے کافلے والو تم تو چور ہو قَالُوا أَقْبَلُوا أَلَيْهِمْ انہوں نے کہا اور وہ ان کی طرف پلٹ کر انہوں نے پوچھا مَعْذَا تَفْقِدُونَ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے قَالُوا نَفْقِدُوا سَوَال مَلِك تو ان کے خداموں نے وہاں پر کچھ لوگ تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے ہیں یعنی بادشاہ کا کوئی خاص پیمانہ ہے جو سے تول کر دیا جاتا ہے وہ ہم سے کھو گیا ہے وہ ہم نہیں پا رہے وَلَيْمَنْ جَا بِهِ حِمْلُ بَعِیرُ اور جو اس کو لائک لے کے آئے گا اس کے لئے ایک مُٹ بھڑھ غلہ اور ہوگا وَانَا بِهِ ظَئِمْ اور میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ میں اس کو ایک غلہ اور دوں گا قَالُوا تَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَعْجَيْنَا لِنُسْدَا فِي الْأَرْضِ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں اس لئے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ اور ہم کوئی چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم چور نہیں ہیں قَالُوا فَمَا جَزَاؤُوا اِن كُنْتُمْ قَاذِبِينَ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم چھوٹے ثابت ہوئے تو بھلا بتاؤ پھر کیا سزا ہوگی تمہاری قَالُوا جَزَاؤُوا مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَا جَزَاؤُوا تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا جس کے سامان سے کھوئی ہوئی چیز نکلی ہے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے قَذَا لِكَا نَجْزِ ظَالِمِينَ اس طرح کے ظالموں کو ہم اسے ترکی سزا دیا کرتے ہیں کہ جو چور ہوتا ہے اسی چور کو رکھ لیا جاتا ہے اس کو غلام بنا لیا جاتا ہے فَبَدَعَ بِعَوْيَتِهِمْ قَبْلَ وِيَا اَخِي اس پر اس شخص نے یعنی وہ جو تلاشی لینے والا تھا اس نے یوسف کی بھائی کے سامان سے پہلے ان کے پھیلوں کی تلاشی لینا شروع کر دی یعنی بینیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے باقی دس بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی سُمَّس تَخْرَ جَا هَا کْمِوِيَا اَخِي پھر انہیں بادشاہ کا وہ پیمانہ تو نہیں ملا لیکن اس کی بھائی کے سامان سے وہ پیالہ برامت کر لیا جو یوسف علیہ السلام نے رکھا تھا یعنی یوسف علیہ السلام نے جو پیالہ رکھا تھا وہ تو برامت ہو گیا جس سے معلوم ہوا کہ ایک سامان ایک اور چیز ہے جو کہ اس کا بھائی چوری کر کے لے کے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قضاء علیہ کا کدنا لے یوسف ہم نے اس طرح یوسف کے لیے یہ تدبیر کی اس کے بھائی کو روکنے کے لیے اس لیے کہ اس لیے کہ بادشاہ کے قانون کے روح سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کا مجاز نہیں تھا یعنی بادشاہ کا جو قانون مہا رائش تھا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے لوگوں کو وہ کسی طرح روک لے تو روکنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہ تدبیر ہم نے کی یہ ہم نے تدبیر اس طرح سے کی یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو اس طریقے سے روک لے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ایک علم والا ہر صاحب علم سے بالا تر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اصل علم حقیقی ہے وہ جانتا ہے ہر کچھ اور کیا چیز پردہ غیب میں ہے کس وقت کس صورت میں نمدار ہو جائے گی جو چیز بظاہر نممکن نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اس کو ممکن بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمام علم والوں میں سے سب سے بڑا علم والا ہے تو ان کے بھائیوں نے کہا جنہی جب یہ دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو اس وقت کہا کہ اگر یہ چوری کرے تو کچھ تاجب کی بات نہیں اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے یعنی در حقیقت انہوں نے اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے چونکہ وہ پہلے کہ چکے تک ہم کوئی چور نہیں ہیں اور پھر انہی کے بھائیوں بھائی میں سے ایک بھائی کے سامان سے وہ سامان برامد ہو گیا تو انہوں نے فوراں اپنے اس بھائی کو اپنے آپ سے الگ کر دیا کہ یہ در حقیقت میرا سگا بھائی نہیں ہے ہمارا اور اس کا ایک بھائی اور بھی تھا اور اس نے بھی اسی طرح سے چوری کی تھی اس طرح سے ایک جھوٹا بہانہ کیا اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے یہ ظاہر سرسر تحمد تھی مگر یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے دلی میں رکھا یعنی غصہ تو بہت آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ براہ راست وہ الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر دے رہے تھے ان کے بھائی تو یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے دلی میں رکھا وَلَمْ يُبْدِحَ لَهُمْ اور اس پر اس کو ظاہر نہیں کیا قَالَاً اور بس اپنے جی میں اتنی بات کہہ کے رہے گئے کہ تم لوگوں بڑے ہی برے وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا تَصْفُونَ اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ اِنَّا لَهُ عَبْن شَيْخًا قَبِيرًا انہوں نے کہا ان کے دس بھائیوں نے کہ اے عزیز اس کا ایک بہت بڑھا بھاپ ہے فَخُضْ أَحَدَنَا مَقَانَا سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اِنَّا لَنَا رَاكَ مِنَا الْمُوْسِنِينَ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں بڑے احسان کرنے والے شخص معلوم ہوتے ہیں قَالَ مَا ذَلَّهُ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ اَنَّا خُضَ إِلَّا مَوْجَدْنَا مَتَعَنَا إِنْدَا کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں کسی اور کو رکھ لیں اِنَّا اِذَلَّا ظَالِمُونَ اس صورت میں تو ہم بڑے ہی ظالم ٹھہریں گے فَلَمَّا سْتَيَسُ مِنْهُ تو یوسف علیہ السلام کا یہ جواب سن کر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے ان کے دس بھائی تو خَلَسُوْ نَجِیَا تو آپس میں پھر اب مشورے کی غرص سے بلکل الگ بیٹھ گئے کہ اب کیا کیا جائے یہ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے اب ہم اببا جان کو کیا جواب دیں گے اس اسرے میں پھر وہ مشورہ کرنے لگے قَالَا قَبِی رُحُمُ تو ان کا جو بڑا تھا اس نے یہ کہا ان کے بڑے بھائی نے عَلَمْ تَعْلَمُوا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اَنَّا عَبَاكُمْ قَدْ أَخَضَ عَلَيْكُمْ مُوسِقَ مِنَ اللَّهِ کہ تمہارے والد صاحب نے اللہ کے نام پر تم سے پکا قول و قرار لیا ہے وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَقْتُمْ فِي يُوسف اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی تقصیر کر چکے ہو کیا معاملہ کر چکے ہو اسے بھی تم جانتے ہو اچھی طرح فَلَنْ عَبْرَحَلْ عَرْض تو اس نے یہ کہا کہ میں تو اب اس سرزمین سے ٹلنے کا نہیں میں تو یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں میں تو اب اپنے والد صاحب کو فیس نہیں کر سکتا ان کو اپنا مو نہیں دیکھا سکتا حتی یعذن علی ابھی یہاں تک کہ میرے والد صاحب ہی مجھے اجازت نہ دے دیں میں تو یہاں سے نہیں آوں گا اَوْ يَاكُمُ اللَّهُ لِي یَا اللَّهُ لِي مِرے لی کوئی فیصلہ کر لے یعنی مجھے یہیں موت آ جائے اب میں یہ زمین سے نہیں ہلوں گا میں والد صاحب کو اپنا چیہرہ نہیں دیکھا سکتا ان کے سامنے ہم نے یہ پختہ اہد کیا تھا تو پھر انہوں نے کہا اس بڑے بھائی نے کہا اَوْ يَاكُمُ اللَّهُ لِي یَا اللَّهُ لِي مِرے لی کوئی فیصلہ کر دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اِرْجِعُوا اِلَا عَبِيكُمْ اس نے کہا کہ جاؤ لوٹ جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس اور جا کے اپنے والد صاحب سے کہنا کہ اببا جان سوری تسے آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِزِينَ اور ہم کوئی غیب کے حفاظت کرنے والے نہیں ہم غیب کے نگبان نہیں ہیں ان کو خود بھی معلوم ہو سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ کچھ عجیب معاملہ ہوا ہے یہ کیا معاملہ ہوا ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آیا لیکن بس جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ بھئی آپ کے بیٹے نے تو چوری کی ہے باقی کیا معاملہ ہوا یہ ہمیں نہیں معلوم ہم غیب کے بارے میں نہیں جانتے وَسْعَلِلْقَرِيَتِ اللَّتِي كُنَّا فِيهَا آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیے جہاں ہم رہ رہے تھے وَالْعِرَلَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں وَإِنَّا لَسَعْدِي قُونَ ہم بلکل سچے ہیں اب ہم اس وقت جو ہے کوئی جھوٹے بہانے نہیں کر رہے بلکل سچے ہیں قَالَ بَلْسَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا تو لہٰذا وہ بقیہ بھائی نو بھائی گئے اور جب انہوں نے اپنے والد صاحب سے یہ ساری باتیں کی تو یعقوب علیہ السلام نے پھر جواب دیا یہ ساری داستان سن کر کہ بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے یعنی تمہیں پھر ایک کوئی کہانی سجا دی ہے فَصَبْرُنْ جَمِيل اس لیے اب صبر جمیل ہی بہتر ہے میرے لیے اب صبر ہی ہے کہ میں صبر ہی کروں اَصَلَّا أَنْ يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِعَا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے یہ کہہ کر جب یعقوب علیہ السلام ان سے مو پھیر کر ذرا ہٹے وَقَالَ يَأْصَفَ عَلَى يُوسف تو انہوں نے کہا هَائِ يُوسف وَبْيَغْزَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اور غم سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی فَهُوَ قَزِيم اور وہ غم کے گھوٹ پی رہے تھے غم سے گھوٹے جا رہے تھے قَالُتَ اللَّهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسف ان کے بیٹوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم آپ یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے حَتَّى تَقُونَ حَرَضًا اَوْ تَقُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو گھولا دیں یا آپ ہلاکی ہو جائیں قَالَ اِنَّمَا أَشْكُ بَسِّي وَحُزِنِي اِلَى اللَّهِ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوا اللہ ہی سے کرتا ہوں میں تو اللہ ہی سے اپنا غم اور اپنی پریشانی بیان کر رہا ہوں وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا عَلَىٰ تَعْلَمُونَ اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ اس کو تلاش کرو دھونڈو اللہ کی رحمت سے تو صرف منکر ہی لوگ مایوس ہوتے ہیں وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کہ کافر ہیں انکار پر اڑے ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی زندہ ہیں اور وہ بالاخر میرے پاس آئیں گے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهَا پھر جب وہ اگلی مرتبہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے یعنی پھر دوبارہ غلہ لینے کے لیے اگلے سال جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَزِیزِ تو انہوں نے پھر اب گڑگڑا کر ارز کیا کہ اے عزیز مَسَّنَّا وَأَحْلَنَا دُرْ ہم اور ہمارے اہلِ اے آیال بڑی مصیبت مبتلا ہیں وَجِعْنَا بِبِذَاتِ مُزْجَاح اور ہم کچھ حقیر سی پونجی اس وقت لے کر حاضر ہوئے یعنی غلے کی قیمت بھی ہم بہت کم لے کر حاضر ہوئے ہیں فَأَوْفِلَنَا الْقَائِلِ تو بس انعائیت فرمائیے اور ہمیں غلہ جو ہے پورا پورا دے دیجئے متصدق علینا اور ہم پر صدقائی کر دیجئے ہم پر خرادی کر دیجئے اِنَّ اللَّهَ جَجْزِلْمُتَصدِّقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ تو صدقہ کرنے والوں کو بہت اچھا بدلہ دیتا ہے بہت اچھے جزا دیتا ہے اب یوسف علیہ السلام کو بھی افسوس ہوا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ میرے بھائیوں کی جو ہے وہ چیخ نکل گئی ہے تو یوسف علیہ السلام سے بھی اب رہا نہیں گیا اور انہوں نے پھر وہ ساری بات بیان کر دی اور کہا قَالَا حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيْيُوسفَ وَاَخِيُزَنْتُمْ جَاهِلُونَ انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ پتا ہے کہ جب تم جہالت مقتلہ تھے تو یوسف اور اس کے بھائیوں کو ساتھ تم کیا کر گزرے ہو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کا نام لیا تو ان کے بھائی بھی پہشان گئے کہیں یہ یوسف تو نہیں قَالُو اَنَّكَلْ عَنْتَا يُوسف وہ چونکر بولے کیا واقعی آپ یوسف ہیں قَالَا اَنَا يُوسفُ وَحَاذَا آخِي یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے قَدْمُنُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے ہم پر بڑی عنایت کی ہے اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَسْبِر حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ثابت قدم رہے گئتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُ عَجْرَ الْمُوسِنِينَ ان کے عجر کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ایسے لوگوں کے عجر کو جو کہ احسان کی ربش اختیار کرنے والے ہوتے ہیں خوبی پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے عجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا عجر دیا قَالُتَ اللَّهِ لَقَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اس میں شک نہیں کہ آپ کو ہمارے اوپر برطری دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریفنس دی ہے پریفنس عطا فرمائی ہے اِنَّا كُنَّا لَخَاتِعِينَ بے شک ہم ہی ہیں خطاکار ہم ہی قصوروار تھے جب ان کی یہ بات سنی تو یسف علیہ السلام نے کہا بس بس کرو قَالَ لَا تَسْرِيْوَ عَلَيْكُمُ الْيَوْا یسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر کوئی الزام نہیں آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں يَخْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ اللہ تم سب کو معاف کرے وَهَوَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ کمیز اتار کر دی یسف علیہ السلام نے کہ میرا یہ کرتہ لے جاؤ فَأَلْقُوْ عَلَى وَجْهِ عَبِي اور اس کو میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا یَعْتِ بَصِیرَةُ ان کی بنائی لوٹ کرا جائے گی وَاتُوْنِ بِأَهْلِكُمْ اَجْمَئِينَ اور اپنے سب کے سب اہل ویال کو سارے گھر والوں کو لے کر یہاں میرے پاس آجاؤ آجاؤ اس تم سب کے سب مصر میں یہاں رہو فَلَمْ مَا فَسِلَةَ الْعِيرُ تو جب یہ قافلہ اب مصر سے روانہ ہوا قالا ابو ہوں تو ان کے والد صاحب نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں ہی گھر والد کے لوگوں سے یہ کہا کہ اِنِّ لَا عَجِدُوْ غْرِيْهَ يُوسُفَ فَاقَمْ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُون اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بڑھا پہ میں سٹھیا گیا ہوں تو میں یوسف کی خوش بھی محسوس کر رہا ہوں قَالُتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِدَ الْعَلَكَ الْقَدِيمِ ان لوگوں نے کہا اللہ کے قسم آپ ابھی تک اپنے اس پرانے خپن میں ابتلا ہے فَلَمْ مَا اِنْ جَعَالْ بَشِيرُ تو پھر جب یہ ہوا کہ وہ خوش خبری دینے والا آیا اَلْقَاهُ الْعَوَجْهِ اور اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا فَرْتَدَّ بَصِيرَةُ تو یکا یک یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی قَالَا عَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ اِنِّ عَلَمْ مِنَ اللَّهِ مَعَلَا تَعْلَمُونَ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے قَالُوْ يَا بَانَسْتَغْفِرْ لَنَا عَذُنُّ بَنَا یعقوب علیہ السلام کے بھائی پھر بول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ابباجان آپ ہماری گناہوں کی معافی کے لئے دعا کریں استغفار کریں ہمارے لئے انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے جلدی تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسف پھر جب وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے یعنی اب جب سب کے سب پورے گھر والے ان کے والد صاحب بھی یعقوب علیہ السلام بھی اور سب کے سب یعقوب علیہ السلام کے آفس میں حاضر ہوئے بلکہ ان کے گھر حاضر ہوئے آوَا عَلَيْهِ عَبَوَائِ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے والدین کو والد اور والدہ دونوں کو خاص اپنے پاس جگہ دی اپنے پاس بیٹھایا وَقَالَدْ خُلُوا مِصْرَا انشاءاللہ آمِنِينَ اور کہا کہ مصر میں اللہ تعالی نے چاہا تو آپ امن اور چین سے یہی رہیے اللہ کی حکم سے اللہ کی چاہت سے اب آپ مصر میں رہیے بس یہاں امن اور چین سے رہیے وَرَفَا عَبَوَائِ عَلَى عَرْش اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر اوپر بیٹھایا وَخَرُّوا لَهُ سُجْدَا اور سب کے سب بے اختیار اس کے لئے سجدے میں گر گئے یعنی جھک گئے ندامت میں اس کے سامنے سب جھکے رہے ان کے سارے کے سارے بھائی وَقَالَ يَعْبَتِ یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابباجان حَذَا تَعْوِيلُ وَرُوْ يَعْيَا مِنْ قَبْلِ یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا یعنی بالکل اس صورت کے شروع میں یوسف علیہ السلام کے خواب کا جو تذکرہ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے وہ خواب بیان کیا تھا کہ اے ابباجان میں یہ دیکھتا ہوں کہ انی رائی تو اہدہ آشرہ کوکبوں وَشَمْسَ وَالْقَمْرَا رَائِتُهُمْ لِسَاجِ دِين کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک گیارہ ستارے ہے اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے جو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو آج اس کے یہ تعبیر ہو گئے یعنی ایک گیارہ ستارے سے مراد یہ ہے یوسف علیہ السلام کے ایک گیارہ بھائی اور ایک چاند اور ایک سورج یوسف علیہ السلام کی والدہ اور یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام آج یوسف علیہ السلام کے سامنے سر نگو ہیں اور اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا حَذَا تَعْوِيلُ وَرُوْيَا يَمِنْ قَبْلِ یہ وہ تعبیر ہے یہ وہ خواب ہے اس کی یہ تعبیر ہے جو کہ میں نے اس سے پہلے دیکھی تھی قَدْ جَعْلَا هَا رَبِّ حَقَّ میرے رب نے تو اس کو حق بنا دیا وَقَدْ اَحْسَنَ بِي اِذْ اَخْرَجَ نِكْنِ مِنَا سِجْنَ اس نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا میرے رب نے جب مجھے قید سے نکالا وَجَابِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ اور آپ سب لوگوں کو دہات سے یہاں لے کر آ گیا مِنْ بَابِ النَّذَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَتِ اس کے بعد اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد دلوا دیا یعنی یہ جو فساد دلوایا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ سارا کا سارا قصور شیطان کہے گا شیطان نے دلوا دیا حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لئے نہایت مخفی راہیں نکال دیتا ہے بے شک میرا رب جو ہے وہ علم والا بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے رب قد آتائی تنی من الملک اے رب تو نے مجھے اقتدار میں ہی ساتھا فرمایا وَعَلَّمْتِنِ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِیث اور باتوں کی تعبیر کر لینے کا علم بھی سکھایا یعنی باتوں کے تہہ تک پہنچنے کا علم سکھایا فاترہ سماواتِ وَالْعَرْز آسمان اور زمین کا بنانے والا تو ہی ہے انتا ولی فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے توفنی مسلموں وَالْحِقْنِ بِالسَّالِحِينَ مجھے اسلام پر موت دے اور نیک بندوں کے زمرے میں تو مجھے شامل فرما یہ جو صفر اسلام کے واقعات ہیں جو کہ یہاں پر تفصیل سے ہمارے سامنے آئے اس کے بعد پھر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف ہوتا ہے یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہیں اسے ہم آپ کے طرف وحی کر رہے ہیں آپ اس وقت تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے یعنی آپ جو یہ واقعہ ان کو سنا رہے ہیں عرب کے لوگوں کو مشرقین مکہ کو تو کیا آپ اس وقت موجود تھے کیسے آپ کو ان واقعات کا علم ہوا یعنی اس وحی کے ذریعے سے ہی آپ کو یہ واقعات کا علم ہوا ہے تو اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے اس کے باوجود ان لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ آپ خواہ کتنا ہی چاہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یعنی پھر بھی وہ اتنی بڑی حقیقت کو اتنی بڑی بات کو سن کر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ایمان لا کے نہیں دیں گے وما تسألہم علیہ من عجر اور آپ اس خدمت پر ان سے کوئی عجر تو نہیں مانگ رہے کہ وہ گریز اور فرار کی راہ تلاش کر رہے ہیں کہ شاید آپ ان سے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں اپنی اس دعوت کی عوض یہ نہیں ہے یہ جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک یاد دہانی ہے اور یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے یعنی یہ قرآن حکیم تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے جو کہ آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ آپ سے نشانی مانتے درہ حالے کہ زمین اور آسمانوں میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں وہم انہا مورزون اور وہ ان سے اراضی کیے چلے جا رہے ہیں ان کے کچھ پرواہ نہیں کرتے یعنی یہ زمین اور آسمان کی نشانی دیکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے ان میں سے اکثر اللہ کو اس طرح مانتے ہیں کہ ساتھ ہی اس کے ساتھ شریک بٹھاراتے ہیں تو پھر کیا وہ اپنے شریکوں پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو گئے ہیں نچنت ہو گئے کہ ان پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا ان پر اچانک قیامت ہی آ جائے اور وہ ان سے بلکل بے خبر ہو آپ تو بس ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور وہ بھی جو کہ میری پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور سن لو کہ اللہ شرک کی تمام آلائشوں سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب انہی بستیوں کے رہنے والے انسان ہی تھے ہم انہی کے طرف وہی کرتے تھے تو پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا کہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں یعنی ان سے پہلے ان لوگوں کا واقعہ نہیں آیا جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا جن پر نبی آیا اور رسول آئے اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا تو ان پر اترہ کا عذاب آیا تو کیا انہوں نے وہ زمین وہ سرزمین دیکھی نہیں صدیم اور آمورہ کی بصیت تو ان کے بڑے قریب ہے یہاں پر لوت علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا تو کیا یہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے لیے خاص ہے ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ کی نوش اختیار کی ہے تقویٰ کو اختیار کر لیا ہے تو پھر کیا سمجھتے نہیں ہو تم سب یہ عذاب کے لیے جس طرح جلدی مچا رہے ہیں ان کے اگلے بھی یعنی ان سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ان پہلی بستے میں تذکرہ ہے ان کا ہی معاملہ یہی تھا کہ وہ بھی اسی طرح سے عذاب کے لیے جلدی مچاتے تھے یہاں تک کہ جب ان کے رسول ان سے مایوس ہو گئے اور وہ لوگ بھی غمان کرنے لگے یہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے کہ ان پر کوئی عذاب آنے والا ہے تو ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی یعنی ان پر عذاب آ گیا پھر ان کو بچا لیا گیا جنہیں ہم چاہتے تھے کہ بچائیں یعنی جو اس عذاب کے مستحق نہیں تھے جو ایمان والے تھے عرہ طرح بیان فرما رہے ہیں ان کو پھر ہم نے بچا لیا اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالہ نہیں جا سکتا کبھی دور نہیں کیا جا سکتا جو بھی جرم کرنے والے ہیں اس طریقے سے رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس دنیا میں عذاب سے دو چار ہو کے رہیں گے ان سے عذاب دور نہیں ہوگا ان کی اس قصے میں ان کی اس سرگزشتوں میں اکل والوں کے لئے بلا شبہ بہت کچھ سامان عبرت ہے ما کہنا حدیث ہیں یفترہ اور یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ قرآن جو تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ کوئی گھڑی ہوئی بات ہے یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ولیکن تصدیق اللذیب بینہ یدہی بلکہ جو اس سے پہلے موجود ہے یہ اس کی تصدیق ہے ہدایت کے لئے جو چیز ضروری تھی اس کی ساری کے ساتھ تفصیل ہے اس قرآن حکیم میں ہدایت کے ادبار سے وحدوں ورحمت اللقومی یومنون اور ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور رحمت ہے جو کہ ماننے والے ہیں ماننے والوں کے لئے اس کے اندر ہدایت ہے اور رحمت ہے اس سورت کی ابتداء بھی قرآن حکیمی کے تذکرے سے ہوا تھا کہ یہ سورہ علف لام را ہے یہ واضح کتاب کی آیات ہے بے شک ہم نے یہ قرآن عربی زمان میں ناظر کیا تاکہ تم سمجھو ان الفاظ سے سورت کی ابتداء ہوئی تھی قرآن حکیم کے تذکرے سے اور اختتام بھی قرآن حکیم کے تذکرے سے ہو رہا ہے یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ ایمان والے ہیں جو کہ ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا و استغفر الاحلی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات